آخر کار پرمبیر سنگھ کو سپریم کورٹ نے راحت دی اور گرپتاری پر روک لگاتے ہوئے ان کو آدیش دیا کہ وہ کورٹ کے بلاوے پر اپستیت ہوں سی بی آئی کے سامنے اپستیت ہوں اور ان کو گرپتار نہیں کیا جائے گا اس راحت کے بعد آپ کو بتائیں جہاں ایک طرف مہاراشت کی پولیس کو جھٹکا لگا ہے جو کی ان کو بھگوڑا گھوست کر رہی تھی وہیں آپ کو بتائیں کہ پرمبیر سنگھ نے وکیل کے جریے ایک طرح سے مہاراشت کی سرکار اور مہاراشت کی پولیس کی پول کھول دیا ہے انہوں نے کورٹ میں ان کے وکیل نے یہ کہا کہ ہمارا جو موکل ہے ان کی جان کو خطرہ آئے اور سی بی آئی جب کہے گی وہ پرستوط ہو جائیں گے اٹھالیس گھنٹے کا سمجھ چاہیے لیکن مہاراشت کی پولیس کے سامنے وہ پرستوط نہیں ہوں گے کیونکہ معاملہ گرہ منتری سے جڑا ہوا ہے آپ کو بتائیں پرمبیر سنگھ وہ بیکھتی ہیں جو کمیشنر رہتے ہوئے انہوں نے ٹرانسپر پورٹنگ کے گھوٹا لے ان کے پاس آئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ سی بی آئی کو ایک اپلیکیشن دیکھ کر یہ کہا تھا کہ جو انیل دیشمک گرہ منتری تھے ان گرہ منتری کے ہوتے ہوئے سو کروڑ روپیہ پرتی مہینے اگھائی کا معاملہ تھا ان کے ماتہت کام کرنے والے کرمچاریوں سے پیسے اکھٹے کیے جاتے تھے پیسہ انیل دیشمک جو گرہ منتری تھے وہ اکھٹا کرتے تھے اور اس سارے معاملے کی جانچ سی بی آئی کرے اس کے بعد ہوا یہ کہ سی بی آئی نے اس سنگیان لیا اور سی بی آئی کے سنگیان لینے کے بعد جو پرمبیر سنگھ ہیں ان کے اوپر دباؤ بنایا جانے لگا حالانکہ ان کو ڈی جی ہومگارڈ میں بنا کر ٹرانسپر کر دیا گیا ہومگارڈ بپاگ میں لیکن اس کے بعد سے ان کو گائب ہونا پڑا بات یہ اٹھ رہی تھی کہ ایک پولیس کمیشنر جو رہا ہو ممبئی کا اتنا خاص وقتی رہا ہو سرکار میں اور اس کے بعد وہ گائب ہو جائے اپنی پولیس سے ڈر جائے معاملہ کیا ہے تو سپریم کورٹ کی جرہے میں اب پرمبیر سنگھ کے وکیل نے باقاعدہ آپ کو بتائیں جسٹس سنجیک کسن کول کی کھنڈ پیٹ میں باقاعدہ جو پرمبیر سنگھ کے وکیل تھے انہوں نے سنوائی کرتے ہوئے انہوں نے اپنی دلیل کو رکھا اور سنوائی کے سمیں انہوں نے بتایا کہ میرے جو موکل ہیں انہوں نے کیونکہ معاملہ گرہ منتری کے خلاف ہے پورو گرہ منتری کے خلاف ہے پوری سرکار اس میں گھرتی نکھائی دیتی ہے اور اس لیے ان کی جان کو خطرہ ہے اور اس لیے وہ چھپے ہوئے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے ان کی جان کی رکشہ کی جائے یہ بھی گوہار کوٹ سے لگائی گئی اب اس معاملے کو آپ سمجھئے سو کروڑ کی اگھائی کا اگر آروپ لگا ہے تو ابھی تک سرکار نے کوئی جانچ نہیں کی لیکن پولیس نے انہی کے خلاف ایک پرانا معاملہ نکال کر کہ پرانا معاملہ نکالا اور اس پر آروپ لگا دیا تو کوٹ میں بقاعدہ پرمبیر سنگھ کے وکیل نے کہا کہ یہ جس سے چاہیں اس سے کہہ لوا دیں گے کوئی پرانا بیلڈر ہوگا کوئی اے ٹو جیڈ کوئی بھی ہوگا سرکار کی بڑی طاقت ہے دس لوگوں سے کہہ لوا دیں گے کہ پرمبیر نے ہمارے ساتھ دھوکہ کرا ہم سے نشوت لی یہ دلیل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ کیس فرجی ہیں جتنے بھی کیس مہاراش پولیس لگا رہی ہے جس کے آدھار پر پرمبیر سنگھ کو بھگوڑا گوشت کر رہی ہے وہ سب فرجی ہیں تاکہ پریشر بنایا جا سکے پرمبیر پر کہ یا تو مون ہو جا چپ ہو جا گرہ منتری کا نام واپس لے لے اور یہ کہہ دے جی میں ہی غلط ہوں اور میں نے جو آروپ لگائے تھے یہ سب بیکار ہیں اور اس لیے اپنے پورو گرہ منتری کو بچانے کے لیے اودھر سرکار پوری طاقت سے پرمبیر کا مو بند کرنے میں لگی ہوئی ہے لیکن اب یہ پاسہ پلٹ چکا ہے جب سپریم کورٹ نے انترم راحت دے دی ہے گرپتاری سے دوسری طرف وہیں یہ تک انہوں نے کہہ دیا آیا کہ سی بی آئی جب چاہے گی اٹھالیس گھنٹے میں وہ پرستو تو جائیں گے اب معاملہ یہ ہے کہ سی بی آئی تو چاہ رہی ہے کہ آئیں اب سی بی آئی کے پاس جب وہ ڈائریکٹ آئیں گے تو آپ سمجھ رہے ہیں اس ٹائم مہارات سرکار میں جتنے بھی گھپلے گھوٹالے پولیس بھی باغ میں ہوئے اور جس کی جانکاری پرمبیر سنگھ کے پاس ہے کیونکہ وہ ممبئی میں پولیس کمیشنر ہے ان کے دوارہ بہت ایسے کام ہوئے ہوں گے جس میں ادھو سرکار کے منتری ادھو سرکار کے بدھائک اور سانسد بھی انولو ہوں گے وہ جانکاری پرمبیر سنگھ جی کے پاس تھی ہے اور ہو سکتا ہے وہ سی بی آئی کو اس کو سوپ دیں ایک بات دوسرا آپ کو بتائیں پرمبیر سنگھ جب پولیس کمیشنر تھے اس سمیں بہت چرچت کیس ایک ہوا تھا ششان سنگھ راجپوت کا اور ششان سنگھ راجپوت کی ہتیا یا موت مشٹری ہے اس کو لے کر ابھی تک سوال ہے کہ جانچ ٹھیک نہیں ہوئی اس کو لے کے سی بی آئی تک نے بھی یہ کہا تھا کہ کافی ثبوت نشٹ کر دیے گئے ششان سنگھ راجپوت کے چہانے والے ان کے فولوور اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جو آئے دن یہ پرتکشہ میں ہیں وہ آئے دن سی بی آئی سے گوھار کرتے ہیں شوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں کہ ششان سنگھ راجپوت کی موت کے جانچ کا رہس پتہ لگے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ششان سنگھ راجپوت نے آتمتیا نہیں کری یہ ہتیا ہے اور اس کی جانچ میں ڈھیل آئی کی گئی ہے مہاراش کی سرکار نے ثبوتوں سے چھیڑ چھاڑ کر کے یہ سب گڑڑ کر آئی ہے اب ان کا ماننا ہے سی بی آئی نے جانچ کی لیکن آپ دیکھئے کس طرح کا بیواد جڑا ششان سنگھ راجپوت کی موت سے کہ اس میں ایمز کے ڈاریکٹر کو جن کو جانچ کے لیے جمعہ داری دی گئی کہ اس کی جانچ ٹھیک سے کی جائے برسا کی دوبارہ سے وہاں بھی بیواد ہو گیا یعنی شک کا گھیرا وہاں تک بڑھتا ہے تو ابھی تک ششان سنگھ راجپوت کے چاہنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ اس میں فریش جانچ ہونی چاہیے ابھی تک جو جانچ ہوئی نہیں لیکن اس سمیں کے جو راج ہیں کہ کون کون لوگ تھے جو دیسہ سالیان کی پارٹی میں تھے کون لوگ تھے جو دیسہ سالیان اور ششان سنگھ راجپوت کی موت کیونکہ اس کو بھی آتمتیا کہا گیا ششان کو بھی آتمتیا کہا گیا ان دونوں موتوں کے پیچھے کون تھا کون تھا جس نے ڈرگ پارٹی کی یہ سارے رہنس یادی کوئی جانتا ہے اور اجاگر کر سکتا ہے وہ وقتی ایک ہے پرمبیر سنگھ آپ دوسرا انسیڈنٹ سمجھئے دوسرا قصہ ہے ارنب گو سوامی کا ریپبلک بھارت کو جس طرح سے کچلنے کے لیے ارنب گو سوامی کی جبان کو بند کرنے کے لیے جس طرح سے فرجی کیس کیے گئے فرجی ٹی آر پی اور فرجی ٹی آر پی میں جس نے کیس کو اجاگر کیا اسی سلسطہ پر سوال اٹھا دیا جس جو لوگ کمپلینڈ کرنے گئے پولیس کو کہ ایک گھپلا گھوٹالا ٹی آر پی میں کیا گیا ہے فرجی بارہ کیا گیا ہے کرپیا اس کی جانچ کی جائے اور اس کی جانچ کرنی تھی کیندریہ جانچ ایجنسیوں کو پولیس کا معاملہ نہیں تھا ٹرائی کو کرنی تھی لیکن اس معاملے میں جس طرح سے انولمنٹ ہوئی اس سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ ایک چینل جو ریا چکرورتی کو نردوس بتانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا ایک نردوس سیٹ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا جس چینل کا ٹرائی کی اس ریپورٹ میں جو سستہ نے ریپورٹ کری تھی فرجی ٹی آر پی کی جہاں اس میں انڈیا ٹوڈے گروپ کا کئی بار نام ڈالا اس سے کوئی پوچھناچ نہیں کری مہاراست پولیس نے اور کری تو ریپبلک کے ادھکاریوں سے ارنب گو سوامی سے اور ارنب گو سوامی کو تو جیل میں ڈال دیا سوال یہ اٹھ رہا تھا کس کے اشارے پہ ہو رہا ہے کون ہے جو ریپبلک چینل کو بند کرنا چاہتا ہے کون ہے ایسا جو ارنب گو سوامی کو ہتیا تک کرنے کے لیے تو وہ جیل میں اس طرح سے ڈال دے گا جہاں آتنکوادی اور اپرادی ہیں ان کے بیچ میں پرمدیر سنگھ کا ٹھیک ٹاک سی بی آئی تک پہنچنا یہ بہت جروری ہے اور یہاں ایک اور جروری ہے کہ سی بی آئی اس معاملے میں ٹھیک سے یعنی جانچ کرے تو سارے معاملوں کا کھلاسہ ہوگا اور اس جس دن کھلاسہ ہوگا میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ایک منٹ بھی اس دن ادف تھاکرے کی سرکار ٹک نہیں سکتی کیونکہ جو لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے جو مہاراشت کو کور کرتے ہیں کہ اس معاملے میں ادف تھاکرے سرکار کا کوئی نہ کوئی مہتپونڈ ویکتی جڑا ہوا ہے اور یہ معاملہ تو آپ نے دیکھا ٹی وی نیوز پہ آئے دن ریپبلک پہ تو خاص طور پہ جس طرح سے بی جے پی کے نیتا آ کر کھلا بولتے تھے اور وہ آ کر بولتے تھے کہ اس کے پیچھے ایک بڑا نیتا ہے سبسینہ کا نیتا ہے اس طرح کی باتیں جو ہم نے دیکھی سنی ہیں اب کوئی تو ان نیتاؤں کے پاس آدھار ہوگا لیکن سب کی اپنی اپنی سیٹلمنٹ یا سب کی مجبوری کسی کارن سے جب سی بی آئی جہاں چی نہیں کر رہی تو پتہ کیسے چلے گا لیکن دیش جاننا چاہتا ہے کہ آخر کار ششاند سنگھ راجپوت کی موت دسہ سالیان کی موت ریپبلک چینل کے پیچھے کا سچ اور سڑی انتر اور ان سب کے پیچھے انٹیلیا ماملے میں جو سچن وجہ جیل کے اندر بند ہے اس کا بھی بیان آیا ہے اور اس نے بھی یہ کہا ہے کہ میں ایک چھوٹی سی کڑی ہوں اس کے پیچھے بہت بڑی بڑے لوگ ہیں مجھے پکڑ کے کیا ہوگا سچن وجہ کے بھی اس لائن سے یہ لگتا ہے کہ یہ کھیل اتنا چھوٹا نہیں ہے جس کو سمجھا جا رہا ہے انٹیلیا ماملے میں بھی مکہ شمبانی کو دھمکا کر کروڑوں روپے کی وصولی کسی طرح سے یہ کی جانی تھی تو کون اس کے پیچھے تھے کیا اس کے پیچھے بھی انیل دیش مک تھے یا انیل دیش مک کے پیچھے چھپے ہوئے اور کئی چہرے ہیں بندے ماترم